بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے محمد ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل ورساوی لاؤز آج میں آپ کو جس پوائنٹ پر لے کر آیا ہوں وہ گودرہ سے تقریباً ایک کلومیٹر باہر کی طرف ہے اور اس پوائنٹ کا بھی ہمیں آج ہی پتا چلا تھا اور ہم نے سوچا کہ اس کو ویڈیو بنا کر آپ کے ساتھ شیئر کی جائے اور آپ کو بھی وہ والی جگہ دکھائی جائے اور وہ والی جگہ جہاں ہم جا رہے ہیں اس کا نام ہے ناؤگزی قبر جی ہاں ہمیں بھی اس کا پہلے نہیں پتا تھا اور یقیناً آپ کو بھی نہیں پتا ہوگا اور ہم آج کو اس کی ویڈیو بنا کر دکھائیں گے اور چلیے ہمارے ساتھ ہم اپنا سفر شروع کرتے ہیں وہ یہاں سے آگے ہے اور ہمارے ساتھ ہی آپ رہیے گا تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں میرے ساتھ ہی رہیے آپ موسیقی 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 مکام پر ہم نے آنا تھا اس پر ہم پہنچ چکے ہیں یہ بابا جی ناؤگزی قبر والے ان کی قبر ہے اور یہ عام قبروں سے بہت ہٹ کر ہے بہت بڑی ہے اور اس کا ہم آپ کو وزٹ کروائیں گے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا آپ مت بھولئے سبسکرائب کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاکہ ہم جو بھی اب بینی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے وہ آپ کو فوراں مل جائے گی اور ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ہماری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا مت بھولئے گا تاکہ آپ سے کسی بھی قسم کی جانکاری کسی بھی قسم کی معلومات دھکی چپی نہ رہے تو چلئے میرے ساتھ ویڈیو اب شروع کرتے ہیں اس طرح کے مقام اپنے آپ میں بہت پاویتر ہوتے ہیں اور بہت مقدس مانے جاتے ہیں اس لئے ہم ان کا احترام کریں گے اور ان کی تازیم کرتے ہوئے ہم پہلے جوتے اتاریں گے جوتے اتار کر ہم اندر آ چکے ہیں اور سب سے پہلے ہم فاتح پڑھیں گے پھر اس کے بعد ہم اپنی ویڈیو کو آگے شروع کریں گے یہ آپ اپنے سامنے دیکھ پا رہے ہیں کہ یہ قبر اپنے آپ میں یہ کتنی زیادہ لمبی ہے ادھر سے یہ شروع ہوتی ہے اور وہاں تک اس کی لیندھ ہے اس کی لمبائی بہت زیادہ ہے یہاں کے مقامی لوگ بتاتے ہیں کہ یہ قبر جب ان بزرگوں کو یہاں دفنایا گیا تھا تو پہلے یہاں پر نہیں دفنایا گیا تھا یہاں سے ہٹ کر کچھ پیچھے دفنایا گیا تھا وہاں پر پھر کچھ مسئلہ بن گیا پھر انہیں دوبارہ یہاں سے نکال کر وہاں سے ان کا جو بقس تھا قبر کا ان کی میت ایک بقس میں دفنائی گئی تھی پھر اس کو نکال کر یہاں دوبارہ دفنایا گیا تھا اور اس وقت یہ قبر جب بنائی گئی تھی تو تب چھوٹی تھی اور پھر یہاں کے مقامی لوگ بتاتے ہیں کہ جب ان کو دفنائی گیا تھا تو تب قبر چھوٹی تھی اور بعد میں یہ قبر خود بخود بڑھتی بڑھتی یہاں تک اتنی بڑی ہو گئی اور ان کے ساتھ دوسری طرف آپ دیکھیں تو دو قبریں اس طرف ہیں اور ایک قبر اس طرف ہے یہاں پر یہ کل چار قبریں ہیں دو اس طرف ہیں ایک اس طرف اور درمیان میں یہ مرکزی قبر جو بہت بڑی ہے اپنے آپ میں یہاں پر میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ ان کے نام کی یہاں پر کوئی تختی نہیں لگی ہوئی مقامی لوگ بتاتے ہیں کہ یہ بہت پرانی قبر ہے یہاں سے عرصہ دراز بیٹھ چکا ہے بہت پرانی قبر ہے پارٹیشن سے بھی بہت عرصہ پہلے کی یہ قبر یہاں پر موجود ہے اور ادھر یہ جو قبر ہے یہ سکینہ بی بی المعروف مائی ملنگنی دربار والی یہ بھی ان کے متعلق بھی بتا جاتا ہے کہ یہ بھی بہت اپنے آپ میں ان کی بھی بہت سی کرامتیں مشہور ہیں اور یہ بھی بہت اللہ والی ہوا کرتی تھی ملنگنی تھی جب ان کی وفات ہوئی ان ملنگنی کی تو تب اس سے اپنی وفات سے تقریباً پچیس سال پہلے انہوں نے دنیا داری کو چھوڑ دیا تھا اور دین کے راستے پر چال نکلی تھی اور لوگ ان سے اپنے لئے دعائیں کروانے آتے تھے منتے مرادیں پوری کروانے آتے تھے اور ان سے بہت لوگ ان سے دو دعائیں کرواتے تھے ان کی دعائیں پوری بھی ہوتی تھیں اور ان کے مقاصد پورے ہوتے تھے اس دربار پر میلا بھی لگتا ہے جو کہ بتا جاتا ہے کہ ساون کے مہینے میں میلا لگتا ہے اور یہاں پر خوب پھر لنگر شریف بھی چلتا ہے اور بہت سارے ادھر لوگ بھی آتے ہیں مقامی لوگ ادھر بہت اپنی منتیں مرادیں لے کے آتے ہیں اور ان کی مرادیں پوری بھی ہوتی ہیں ان کو ہم بزرگ کہیں نیک انسان کہیں یا ولی اللہ کہیں کیا کہیں یہ بزرگ ان کی بھی قرامتیں بہت مشہور ہیں اور جو اس طرح کی لمبی یہ قبریں ہوتی ہیں اس طرح کی یہ پاکستان میں کئی مقامات پر اس طرح کی قبریں موجود ہیں جن کے مطلق یہ مختلف روایتیں مشہور ہیں تین روایتیں تو سب سے زیادہ مشہور ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلی روایت تو یہ ہے کہ واقعی جو بزرگ وفات پاتے تھے ان کا قد اتنا لمبا ہوتا تھا کہ قبر اتنی لمبی بنائی جاتی تھی اور جو اس کی مطلق دوسری روایت موجود ہے وہ اس کو لوگ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ بزرگوں کا قد اتنا لمبا تو نہیں ہوتا تھا لیکن ان کی جو استعمال کی اشیاء ہوتی تھی مقدس اشیاء ہوتی تھی ان کو بھی بزرگوں کے ساتھ ہی دفن کر دیا جاتا تھا اس لیے ان کی قبر یہ بڑی بڑی قبریں بنائی جاتی تھی اور اس کے مطلق ایک تیسری روایت بھی مشہور ہے کہ جب پارٹیشن ہوئی تھی تب جہاں سے جو ہندو اور سکھ لوگ گئے تھے وہ اپنا مالو اسباب اور زیورات وغیرہ اور سونا چاندی وغیرہ ایسی بڑی بڑی قبریں انہوں نے فرضی قبریں بنائی تھی اور ان میں دفن کیا جاتا تھا اپنا مالو اسباب اور پھر ان کا یہ اعتماد تھا کہ شاید یہ پارٹیشن چاند دنوں کی ہے اور بعد میں جب حالات درست ہوں گے تو تب ہم ادھر آ کے اپنا مالو اسباب نکال کے لے جائیں گے لیکن پارٹیشن وہ پاکستان پاکستان رہا اور انڈیا انڈیا رہا لیکن ویسا وقت دوبارہ نہ سکا اس لئے لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ ان قبروں میں سونا چاندی اب بھی دفن ہے یہ یہاں پر چراغ جلانے کی جگہ ہے یہاں پر چراغ جلائے جاتے ہیں جمعیرات کو یہاں پر اکثر لوگ آتے ہیں اور یہاں ان چراغوں میں تیل ڈال کر بتی لگا کر پھر ان چراغوں کو جلائے جاتا ہے یہ دھوئے کی وجہ سے یہ اوپر سے جگہ کالی پڑ چکی ہے اور چلیے اب ہم باہر چلتے ہیں اور باہر اس کا بھی نظارہ آپ کو کرواتے ہیں کہ پھر دیکھتے ہیں کہ ادھر ہمیں کیا کچھ دیکھنے کو ملتا ہے تو چلیے میرے ساتھ اب ہم باہر کی طرف چلتے ہیں یہ ادھر تھوڑا سا دکھائیں یہ یہاں پر بھٹی بنائی گئی ہے یہاں پر لنگر شریف وغیرہ تیار کیا جاتا تھا اب بھی اس میں آگ کے آثار آپ کو نظر آ رہے ہیں اور ادھر آئیں یہ تھوڑا سا ادھر کمرے کو دکھا دیں یہ کمرہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں اوپر سے چھت کو دیمک لگ چکی ہے لکڑی کے جو بالے ہیں ان کو دیمک لگ چکی ہے چھت بہت خراب ہو چکی ہے یہاں پر یہ بیٹھنے کے لیے کمرہ بنایا گیا تھا یہاں پر بیٹھ کر لوگ لنگر شریف کیا کرتے تھے اور ادھر یہ آلہ بنایا گیا ہے یہ چراغ وغیرہ رکھنے کے لیے روشنی کے لیے یہاں پر بنایا گیا تھا اب تو چھت بھی اس کی ٹوٹ پھوٹ چکی ہے یہ ایسا اسطحان ہے یہ ایسی جگہ ہے کہ اس کے مطلق چند ہی لوگوں کو معلوم ہوگا اس کے باہر یہ درخت لگائے گئے ہیں کوئی نیم کا پیڑ ہے کوئی برگت کا پیڑ ہے شیشم کا پیڑ ہے مختلف طرح کہ ادھر پیڑ لگائے گئے ہیں ہر بار کی طرح ہماری آج کی ویڈیو بھی بہت اچھی رہی یقیناً آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا سبسکرائب کرنے سے اس کا فائدہ یہ ہوگا آپ کو ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن اسی وقت مل جائے کرے گا جب ہم اپلوڈ کریں گے ویڈیو اسی وقت آپ کو مل جائے گی تو اس کے ساتھ ہی ہماری ویڈیو کا اختتام ہو رہا ہے جلد ہی ہم کسی نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم پاکستان زندہ باد